بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کی نام سے جو نہایت مہربان مستقر رہم فرمان والے ہیں تبارک اللذی بیدیہ الملک وہو علا کل شئیئ قدیر بڑی برکت والے ہیں وہ جن کے ہاتھ میں ہے باکشاہی اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اللذی خلق الموت والحیات لیبنوکم لیبنوکم ایوکم احسن عملا وہو العزیز وہ جنہوں نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائیں کہ تم اسے کون ہے عمل سے سب سے بہتر اور وہ غالب بخشن والے ہیں اللذی خلق سبع سماوات طباقا جنون ساتا اسمان بنائے تہبتے ما ترا في خلق الرحمن من تفاوت فرجع فرجع البصر هل ترا من فطور تم اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھوگے پھر نگاہ لٹا کر دیکھ لو کیا تم کو کوئی شگاف دکھتا ہے ثُم مرجع البصر کرتین ینقلب ینقلب علیک البصر خاسئاں وہو حسیر پھر دوبارہ نگاہ لٹا کر دیکھو وہ تمہاری طرف خوار ہو کر حسر سے لٹا آئے گی ولقد زینا السماء الدنيا بمصابیح بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرُ اور یقیناً ہم نے آراستہ کیا ہے آسمان دنیا کو چراغوں سے اور ہم نے اسے شیطانوں کے لیے مارنے کا آلہ بنایا اور ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے جہنم کا عذاب ہے اور یہ بری لوٹنی کی جگہ ہے اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہاں سنیں گے چیخنا چلانا اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْضِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فِيهَا فَوْجٌ سَالَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرُ قریبے کے غزب سے پھٹ پڑے جب اس میں کوئی گروہ ڈال جائے گا ان سے ان کی دروغہ پوچھیں گے کہ تمہاری پاس کوئی خبردار کن روالا نہی آیاتها قانوا بلى قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم ان انتم اللہ بھی ضلال کبیر وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں ہمارے پاس ضرور خبردار کرنی والا آیا سو ہم نے جھکلایا ورحم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا تم صرف بڑی گمراہی میں ہو وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَاقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا ہم سمجھتے تو ہم دو زخیوں میں نہوتے فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ سو انہوں نے اپنی گناہوں کا اعتراف کیا تو دوری ہو دو زخیوں کے لئے اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَؤُنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ بے شک جو لوگ بین دیکھے اپنے رب سے خطشا رکھتے ہیں ان کے لئے بخشش اور بڑا عجر ہے وَاسِرُوا قَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُوا بِهِ اور تم اپنی بات چھپاؤ یا اس کو بلند واسکہو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورُ بے شک وہ جاننے والے ہیں دلوں کے بھیدوں کو اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ النَّطِيبُ الخبیرُ کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتے اور وہ باریک بین باخبر ہے وَالَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فَمْشُوا ذِي مَنَاكِبِهَا وَكُنُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاكُنُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ وَحِی ہے جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور انہی کے طرف جی اٹھ کر جانا ہے اَا مِنْ تُم مَنْ بِالسَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ بَإِذَا هِيَ تَمُورُ کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسماء میں ہیں کہ وہ تمہیں زمین میں دسا دیں تو نہ کہا وہ جنبش کرنے لگے اَا مِنْ تُم مَنْ بِالسَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْوَ نَذِيرٌ یا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہیں کہ وہ تم پر پتھروں کے بارش بھیجیں سو تم جل جان لوگے میرا خبردار کرنا کیسا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اور یقیناً ان لوگ نے جتلایا جو ان سے پہلے تھے تو یاد کرو کیسا ہوا میرا عذاب اَوَا لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پرپھیلاتے اور سکیرتے نہیں دیکھا انہیں کوئی نہیں تھام سکتا اللہ تعالیٰ کے سوا بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورُ بھلا تمہارا وہ کون سلشکر ہے جو تمہاری مدد کرے اللہ تعالیٰ کی سوا کافر نہیں مگر محز دھوکے میں اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقًا بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے بَلَّجُّو فِي عُتُوبٍ وَنُفُورُ بلکہ وہ سرکشی اور بھاگنے میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں اَبَمَنْ يَمْشِي مُكِبَّنَ عَلَى وَجِهِ اَحْدَاءً اَحْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بَذْ جو شخص اپنے موں کے بل اوندھا چلتا ہے زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھ راستے پر سیدھا چلتا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَاكُمْ وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وَحِی ہے جنہوں نے تمہیں پیدا کیا اور انہوں نے تمہارے لئے کان آنکھیں اور دل بنائے تم بہت کم شکر کرتے ہو قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْي تُحْشَرُونَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وَحِی ہے جنہوں نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور انہی کے طرف تم اٹھائے جاؤ گے وَيَقُونُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا وَإِنَّمَا أَنَنَذِيرٌ مُبِينٌ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کے سوا نہیں کہ علم اللہ تعالی کے پاس ہے اور اس کے سوا نہیں کہ میں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں فَلَمَّا رَأَوْ زُلْبَتَن سِيَتُ جُوْهُ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ پھر جب وہ اسے نزدیک آتا دیکھیں گے تو ان لوگوں کی چہرے سیاہ ہو جائیں گے جنہوں نے کفر کیا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم مانگتے تھے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ الْعَلِيمِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ تعالی ہلاک کر دیں مجھے اور انہیں جو میرے ساتھ ہیں یا ہم پر رہم فرمائیں تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا قُلْ رُحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہی رحمان ہیں ہم ایمان اللہ ہیں ان پر اور انہیں پر ہم نے بھروسہ کیا فَسَدْ عَلَمُونَ مَنْ هُوَ بِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سو تم جل جال لوگے کون کھلی گمراہی میں ہے قُلْ اَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بھلا دیکھو تو اگر ہو جائے تمہارا پانی نیچے کو اترا ہوا خوش تو کون ہے جو تمہارے پاس روا پانی لے آئے گا بھلا دیکھو تو